اللہ اللہ ولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم عوض باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ذی حدانا لہذا وما کنا لنحت دیا اللہ اللہ ان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق والسلاة والسلام علی النبی الامی القرشی الحاشمی ابل قاسم محمد والا اہل بیتہ تیبین الطاہرین الماسومین المنتجبین وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ عَجْمَئِنْ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامِ خُسْتُ وِرَبِّ الْقَعْبَىٰ صلوات بے جائے بزرگانِ ملت اور عربابِ عزا دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے لہذا میں بغیر کسی تمہید کے بزبانِ شعرہ دو چار گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا اور اس کے بعد آپ رات بھر بارگاہِ معصومین میں امامِ عبیر المومنی علیہ السلام کا پڑسہ پیش کیجئے گا اور بارگاہِ امامِ عصر میں عقلی میں مکرمت کے سلطان اور کشورِ فضائل کے شہنشاہ امامِ علی کا پڑسہ آپ پیش کرتے رہیے گا نوحوں کے ذریعے ماتم اور سینہ زنی کے ذریعے سے میں صرف دو چار جملے اور جہاں سے فقری بھائی نے چھوڑا تھا کہ ہو علی والے تو پیسے کی نمائش نہ کرو ہو علی والے تو پیسے کی نمائش نہ کرو کیسے کی جاتی ہے خیرات علی سے پوچھو یہی سے میں ایک جملہ کہہ کے بعد کو مکمل کر دینا چاہتا ہوں اس کے بعد آپ عزداری کیجئے گا کیسے کی جاتی ہے خیرات علی سے پوچھو اور جب علی سے جنابِ کمیل نے یہ پوچھا تھا ان کے دوست نے ان کے صحابی نے ان کے چاہنے والے نے ان کے محب نے مولا یہ بتائیے کہ آپ کی محبت کی علامت کیا ہے تو عقلیمِ مکرمت کے سلطان و کشورِ فضائل کے شہنشاہ علی نے یہی جواب دیا تھا کمیل سنو میرا چاہنے والا جس شہر میں ہو جس علاقے میں ہو جس خطے میں ہو جس خاندان میں ہو جس قبیلے میں ہو بس اس کا یہ مزاج سمجھ لینا اگر میرا چاہنے والا ہے تو لٹانے کا مزاج رکھتا ہوگا لوٹنے کا مزاج نہیں رکھتا لٹانے کا مزاج رکھتا اور یہی وجہ تھی کہ سرکار رئیس الوائزین مولانا کررہ رسائن تابہ سرہ کا ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں مولانا مرہوم پڑھا کرتے تھے کہ دنیا والوں نے اہلِ بیس سے سب کچھ چھیکا سب کچھ چھینا باق چھینا حکومت چھینی دولت چھینی تک چھینا ظاہری تاک چھینہ سب کچھ چھیننے کے باوجود کوئی بھی مورخ مدینہ کی تاریخ لکھتے وقت یہ حمد نہ کر سکا کہ یہ لکھ سکے کہ مدینہ کا کوئی بھی سائل سوائے درِ علی کے کسی اور دروازے پر چلا گیا ہو جملہ سنو جملہ جملہ سنو جملہ کیوں مدینہ کے سائل مدینہ کے فقیر علی کے دروازے ہیپا کیوں جاتے تھے کسی اور دروازے پر کیوں نہیں جانتے تھے جملہ ناظر کروں یہاں سے لے کے وہاں تک جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کیونکہ مدینہ کے سائل بھی یہ جانتے تھے مدینہ میں زکاة لوٹنے والا کارل آئے زکاة لوٹنے والا کارل آئے اور سنو کسی اور دروازے پر کوئی فقیر نہیں گیا جو بھی گیا علی کے دروازے پر گیا بہت توجہ چاہتا ہوں یہی وجہ ہے کہ علی کے چاہنے والوں کے دل ولایت کے نور سے بنے ہیں خباست سے نہیں بنے ہیں یہی وجہ ہے علی کے چاہنے والے جب آزاداری کرتے ہیں تو میلے نہیں لگایا کرتے علمِ عباس سجایا کرتے ہیں ہم میں عرص کروں جملہ عرص کروں آپ کے سامنے عزیزوں میلے کہا لگتے ہیں جہاں معرفتِ علی نہیں ہوتی میلے کہا لگتے ہیں جہاں معرفتِ حسین نہیں ہوتی میلے کہا لگتے ہیں جہاں معرفتِ عباس نہیں ہوتی میلے کہا لگتے ہیں جہاں معرفتِ علی اکبر نہیں ہوتی اور اگر آپ کو دیکھ رہا ہے تو آشور کے دن جا کے دیکھ لیجے گا سینہ پیٹرے والے کون ہے میلے لگائے والے کون سنو سنو میلہ لگا لگا کے یہاں کے غریب ظائروں کو لوٹنے والوں سنو یہ باغ نجف ہے باغ فدق لئے بہت لوٹ لیا تم نے بہت لوٹ لیا اب لوٹنے نہیں دیں گے کیونکہ یہاں نجف کا چاہنے والا اور سلطان نجف کا سایہ ہے اس میدان کے اوپر اس بارگاہ کے اوپر نہ یہاں میلہ لگے گا نہ یہاں دھیلہ لگے گا یہاں علی اکبر کو چاہنے والے نوجوان آئیں گے یہاں باس کا مادم کرنے والے نادمدار آئیں گے یہاں قاسم کا پرسا دینے والے نوجوان آئیں گے یہاں علی اصغر کا غم بنانے والے بچے آئیں گے یہاں وہ قوم آئے گی جو حسین اور علی کو اپنا پیشواں مانتے ہیں آئریں غیریں کو پیشواں مانتے ہیں سنو اب حالات حضرہ کے تناظر میں یہ صاحب یہ درگاہ یہ خوبصورت سجی ہوئی درگاہ یہ آلی شان حال یہ سجاوٹ یہ آرائشِ عزا یہ قمقمے کہتے ہیں صاحب یہ کیا ہے کیوں سجائی جاتی ہے درگاہ کیوں منایا جاتا ہے غم کیوں یہ فرشِ عزا بچھایا جاتا ہے کیوں یہ پورے ماحول کو اس طرح سے نورانی اور روحانی بنا دیا جاتا ہے اے مکہ کو مکرمہ کہنے والے اے مدینہ کو منورہ کہنے والوں تمہیں نہیں معلوم یہ کیا ہے تم مکہ کو منورہ کہو سنو سنو میں تمہیں دلیل دینا چاہتا ہوں صحیح بخاری کی دوسری جل میں خلیفہ ساری حجرِ حصوت کو چومتے جاتے ہیں اور یہ کہتے جاتے ہیں قسم خدا کی یہ پتھر نہ مجھے فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان لیکن چوم اس وجہ سے رہا ہوں آمنہ کے لال نے چھوما تھا شبِ میراج کے دھولا نے چھوما تھا پیغمبرِ آزم نے چھوما تھا تو نبی اگر کسی پتھر با قدم رکھ دیں تو وہ پتھر تمہارے لیے قائد لے احترام ہو جائے اور جس علی کو دولوں ہاتھوں پر قدیز کے پیزار میں اٹھا کے پہ چلوئے سمجھ میں نہیں آتا جملہ کہہ کے جاتے ہو جاتے ہو شریع نگر اوپر چھنکے کہا کیوں جا رہے ہو کہ صاحب سرکارِ رسالت کے موہ مبارک رکھے ہیں بال شریف رکھے ہیں درگاہ حضرت بل اوپر سے اترے بالوں کی زیارت کی جوگی پرے کے اردگر کا ماحول دیکھا کہ یہ درگاہ کیا یہ تازیہ کیا یہ ذری کیا یہ روشری کیا یہ فرشیادہ کیا ہمارے نوجوان بھی بڑے دریدہ دہن ہیں آنکھیں نکال کے شیخ جی سے کہہ دیتے ہیں ان تمام چیزوں کو آل والے جانتے ہیں بال والے نہیں سلاوات بھیج دیں محمد والے محمد پر ہماری بات کرتے ہو سنو ابھی آپ نے سنا ہوگا اخباروں میں ایک ہفتہ پہلے کہ صاحب بیڑے چلے جا رہے ہیں کہا ایک ملک کا حصار کرنے کے لیے کونسا ملک جس کے اوپر علی کا سایہ ہے سلطان مشت کا سایہ ہے ثانی زہرہ کا سایہ ہے کہ صاحب حملہ کر دیں گے حملہ کر دیں گے چالیس سال پہلے جب انقلاب آیا اور اس وقت جب پابندیاں لگائی تو آیت اللہ خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جملہ کہا تھا تم ہمارے اوپر اقتصادی پابندی اقتصادی پابندیاں لگا رہے ہو تم ہمیں ڈرانا چاہتے ہو تم نہیں جانتے ہم فرزندانِ رمضان ہیں ہمارے پیشوہ آلی ہیں بڑی آسانی سے جملہ سن لیا مکمل کر دوں ہم فرزندانِ رمضان ہیں ہمارے پیشوہ آلی ہیں ہم فرزندانِ آشورہ ہیں ہمارے پیشوہ حسین ہیں تم اقتصادی پابندیوں سے ہمیں ڈرانا رہے ہو ہمارا کچھ ہونے والا نہیں چالیس سال سے لے کے آج تک کبھی ریگن کبھی ٹرم کبھی بوش کبھی اس کا باپ کبھی فیرون کبھی نمرود کبھی شداد آتے رہے دھمکیاں دیتے رہے عراق کو دھمکی دی تباہ کر دیا بہرین کو دھمکی دی تباہ کر دیا افغانستان کو دھمکی دی تباہ کر دیا ہر ملک کو تباہ کر دیا لیکن چالیس سال سے ایک ملک کو دھمکیاں دیے جا رہے ہیں حملہ نہیں کر پاتے کیوں کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے حملہ کر دیا تو ہمارا مقابلہ اس قوم سے ہوگا کہ جس نے مر نبی علی سے سیکھا ہے جی نبی علی سے سیکھا ہے اور سنو تم موت سے دراتے ہو دھنکیوں سے دراتے ہو اقتصادی پابندیاں لگاتے ہو تمہیں نہیں معلوم جب کمیل نے پوچھا تھا مولا یہ بتائیے آپ کے چاہنے والوں کی اور علامت کیا ہے تو مولا نے مسکر آ کے کہا تھا کمیل سنو ہمارے چاہنے والے کی صفت یہ بھی ہے وہ موت کو دیکھ کے مسکراتا ہوا نظر آئے گا ڈرتا ہوا نظر نہیں آئے گا کسی بھی میدان میں دیکھا چھوٹی سی جماعت تھی حضباللہ بہت بڑی فوج تو نہیں تھی سلطنہ تو نہیں تھی جاہو حشم ان کے پاس کچھ نہیں فوج فررا کچھ نہیں ہتنگ و تفنگ کچھ نہیں دنیا کی چھٹے نمبر کی مضبوط ترین فوج نے حضباللہ کے اوپر حملہ کیا کہا کیا تھا کہ ہم ڈیر دن کے اندر جنوبی لبنان کو ختم کر دیں گے لیکن آپ نے دیکھا کہ جیسے اسرائیلی فوج گئی تو کبھی میدان سے بھاگے کبھی پہاڑی سے بھاگے سیدے حسن نصر اللہ نے آواز دی تم ہم سے لڑنے آئے ہو مرحب کو بھول گئے جب تمہارے بزرگوں کی ہمارے مولا علی نے ناکھ پکڑ کے رکھ لی تھی سنو تاریخ تاریخ سے تاریخ کو جوڑنا چاہتا ہوں چودہ سو سالہ امام علی کی یادگار شہدت منانے کے لیے یہ حد جمع ہوئے ہیں اور اس درگاہ کا یہ عظیم الشان پڑسے کا یہ ماحول اور یہ پروگرام اور یہ روحانی اور انقلابی ماحول سنو میں آپ کو بتاؤں ہوا کیا تھا کہ ساکھ پہاڑی بھا گئے وہاں بھی حضب اللہ کی فوج مودان میں گئے وہاں بھی حضب اللہ سمندر میں گئے وہاں بھی حضب اللہ ہم جہاں جاتے تھے وہاں حضب اللہ ہی حضب اللہ نظر آتے تھے اب ذرا تاریخ کو تاریخ سے ملائیے اسرائیلیوں نے کیا کہا ادھر بھی حضب اللہ ادھر بھی حضب اللہ سامنے بھی حضب اللہ پیچھے بھی حضب اللہ ارے یہی تو خیبر اور خندق میں بھی ہوا تھا یہی تو احد میں بھی ہوا تھا جب علی پیغمبر اسلام کو بچا کے لے گئے تو مدینے میں صحابیوں نے یہی تو پوچھا تھا یا پیغمبر خدا ذرا یہ تو بتائیے آپ مدینے سے کتنے علی لے کے آج تھے مسئلہ کیا ہے ایک صلوات دے جائیں باوازِ بلان مسئلہِ عشق پر جو نمازِ شہادت پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اس کو پھر سوپر طاقتوں کی پروا نہیں ہوتی سناوں آپ کو جب خمینی بششکن سے فرانس کے ریپورٹر نے یہ پوچھا کہ سنا ہے کہ آپ ایٹم بم منانے جا رہے ہیں جب آپ سنوگے اس خمینی بششکن کا آنکھوں میں آنکھیں ٹال کے جملہ کہہ دوں کمزور نظر آنے والے مضبوط ارادوں والے فقیح نے نگاہوں کو اٹھا کے ایک جملہ کہا تم ایٹم بم کی بات کرتے ہو بنانے جا رہے ہو ہمارے پاس ایٹم بم ہیں کہ ہیں آپ کے پاس ایٹم بم ہیں کہ کتے ایٹم بم ہیں کہ ایک سو ایک کہہ دوں جملہ کہ ایک سو ایک کہ ایک سو ایک حیرت سے ایٹم بے کے ساتھ دیکھنے لگا کہ ہیں تو رکھے کہاں ہیں کہ تُو دیکھنا چاہتا ہے کہاں دیکھوں گا ایک مرتبہ خمینی بششکن نے جیم میں ہاتھ ڈال کے تصویع زہرہ نکالی کہتے ہیں یہ ہیں ہمارے ایٹم بم یہ ہیں ہمارے ایٹم بم تو وہ قومیں سپر طاقتوں سے نہیں ڈرتی جن کے یہاں انقلابی کیفیتیں پائی جاتی ہیں جن کے یہاں شہادت کا جذبہ پایا جاتا ہے جو قومیں قربانیوں کی بھٹیوں سے آگے نکلتی چلی جاتی ہیں وہ نہ سپر طاقت سے ڈرتی ہیں نہ فیراؤن سے ڈرتی ہیں نہ نمرود و شداد و حامان سے ڈرتی ہیں نہ بش اور امریکہ سے ڈرتی ہیں بہت توجہ چاہتا ہوں اب میں آپ کو آگے لے جاؤں سپر طاقتوں کو سپر طاقتوں سے ملائیے ایک سپر پاور حاکم شام ترمہ ابن عدی کا نام آپ نے سنا ہے علی کے چاہنے والے طویل القامت صحابی گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو پیر خط دے کے ہوئے چلتے تھے اب سنو خاموش نہیں بیٹھتا ہوگے میرے مالا نے خط لکھا کہ ترمہ جاؤ حاکم شام کے دربار میں خط لکے جاؤ سپر پاور کے یہاں ترمہ چلے راستے میں عمر آس مل گیا اس کا وزیر اس نے کہا نیا شکار ہے مزاک کرنے کی عادت تھی مزاک اڑانے کی مزاک کرنا عبادت ہوتا ہے اور اڑانا عمر آس کی صیرت ہوتی ہے اس نے کہا کون ہو تم کہ ترمہ کہ آسمان کی کچھ خبر ہے فوراں علی کے چاہنے والے سفیر نے آنکھوں میں آنکھیں ڈائل کے کہا آسمان میں ستارے موجود ہیں اور علی ابن عبی طالب کی تلوار تمہاری گردنوں پر لٹک رہی ہے ابھی خاموش نہیں بیٹھ پاؤ گے سنو کہ اچھا یہ تو رانگ نمبر ڈائل ہو گیا اب کیا کیا جائے ادھر ترمہ ابن عدی دربار میں پہنچ گئے حاکم شام نے کہا کون کہ ترمہ کہ کیسے آئے ہو کہ اپنے مولا فاتح خیبر قاتلِ مرحب و انتر اقلیمِ شجاعت کے شہنشاہ علی کا خط لے کے آیا ہوں کہ اگر اپنے مولا علی کا خط لے کے آئے ہو تو خط میرے وزیر کو دے دو کہ وزیر کو جو تیرے ساتھ غلط کاموں میں شریک ہیں جب امیر امین نہیں ہے تو وزیر امین کیسے ہو سکتا ہے وہ بھی قائن ہوگا کہ میرے بیٹے یزید کو دے دو کہ اپنے مولا کا خط تیرے بیٹے یزید کو جو بندروں سے کھیلتا ہے کہا تو کس کو خط دوگے کہ اگر تجھے خط لینا ہے تو اپنی جگہ سے اٹھ میرے مولا کے خط کا اعترام کر چوم اور اس کے بعد پڑھ کیا لکھا ہے حاکم شام کو مجبور ہو کے اٹھنا پڑا خط کو لیا پڑھا آگ ببولہ ہو گیا علی نے لکھا دا بھول گیا میرے ہاتھوں میں وہی تلوار ہے جس نے تیرے فلا کو کٹا جس نے تیرے فلا کو کٹا جس نے تیرے فلا کو کٹا ایک مرتبہ حاکم شام تیرے امیہ ابن عدی کی طرف غصے کے عالم میں دیکھتا ہے اور کہتا ہے تیرے امیہ ابن عدی جاؤ جا کے اپنے مولا علی سے کہہ دینا کہ میرے پاس اتنی فوج ہے کہ میں رائی کے دانوں کی طرح زمین میں بکھیر دوں گا اب جملہ سنو دیکھئے سپر پاور کا دربار ہے علی کا چاہنے والا ہے بہت توجہ چاہتا ہوں اب ذرا ملائیے حالات کو حالات سے امیرکا نے دھمکی تھی رہبر باد میں آئے سپاہے پتس کے کمانڈر جنرل سلیمان پہلے سامنے آئے کہا حملہ کرو تو حملہ کر کے تو دیکھو جہازوں کو اڑھائے تو صحیح جنگ کا آغاز تمہاری طرف سے ہوگا جنگ کا اختتام ہم کریں گے حاکم شام نے کیا کہا تھا ہمارے پاس اتنی فوج ہے کہ رائی کے دانوں کی طرح بکھیر دیں گے تیرے امہ ابن عدی ہسے حاکم شام کی طرف دیکھا اس فقیر شام کی طرف دیکھ کے کہا اے حاکم شام سن اگر تیرے پاس اتنی فوج ہے کہ تُو رائی کی دانوں کی طرح بکھیر دے گا تو میرے مولا نے بھی مالک رشتر نام کا ایسا برغہ پال لکھا ہے جو تیرے تمام رائی کے دانوں کو جھکھ کر جائے گا بکشاہ تمہارے مولا نے مالک رشتر نام کا مرغہ پال لکھا ہے جو رائی کے دانوں کو چٹ کر جائے گا تو سنو جا کے کہہ دینا میرے پاس اتنی فوج ہے کہ میں آسمان کے ستاروں کی طرف بکھیر دوں گا تیرے مائم ابن عدی نے کہا حاکم شام خبردار اگر تُو آسمان کے تاروں کی طرح فوج کو بکھیرے گا تو میرا مولا وہ آفتاب امامت ہے جب نکلے گا تو تمام تارے بچ جائیں گے اجاب میں یہاں با ذہنوں کو روک رہا ہوں دیکھئے حاکم شام کو کچھ نہ سوجی تو وہی پرانا حربہ کہ اس کے اوپر مقدمہ کر دو میرے حضرداروں اور عزیزوں جالی مقدمہ کرنا حاکم شام کی سنت ہے علی کے چاہنے والوں کی نہیں کا مقدمہ کر دو آجا تھوڑی دیر کے بعد نوٹس آ گیا آجا یہ نوٹس بھی عجیب و غریب ہوتے ہیں انہیں معلوم ہی نہیں رانگ نمبر ڈائل کر لیا بہت توجہ بھئی ایک بات ارس کروں ایک ایف آئی آر میرے مولا کے خلاف بھی ہوئی تھی تھانے کعبہ میں ایک وی وی آئی پی کے تماشا مار دیا تھا دوسرا دور تھا اب جو تماشا مارا تو ایف آئی آر خلیفہ کے دربار میں ایف آئی آر میں نام علی ابن عبی طالب کیا کیا کب وی آئی پی کے تماشا مارا کہا رہے یہ ہائی پروفائل کیس ہے کیسے کیا جا سکتا ہے کہا اچھا آنے دو علی ابھی مسجد میں آئیں گے ہم مسجدی میں بیٹھے جاتے ہیں خلیفہ وقت مسجد میں بیٹھ گئے جیسے یہ علی آئے کہا ایک ایف آئی آر آپ کے نام درج ہوئی ہے کہا کیا ایف آئی آر ہے کہا آپ نے تواف کرتے وقت ایک بڑی شخصیت کے تماشا مارا کہا ہاں میں نے مارا کہا کیوں مار دیا سرکار آپ نے کا مسئلہ یہ تھا کہ تواف کرتے وقت نام محروموں پر نگاہ ڈال لہا تھا بہاکم شام نے کہا کرے تو کرے کیا جلال میں آکے بچنے کا راستہ نکالا کہا سن خاموش ہو جا تو کتنا ہی وی آئی پی سائی یہاں سے بھات این اللہ نے دیکھا ید اللہ نے مارا ایک مقدمہ یہاں قائم ہو گیا کہا صاحب مقدمہ کیا ہے ترمہ ابن عدی کے خلاف آجا پرانے دور کا قائدہ یہ تھا کہ جو سفیر آیا کرتے تھے وہ اوٹمیوں پر بیٹھ کے آتے تھے اوٹمی تیز چلتی بھی جیسے دور میں بھی اگر کوئی سفیر کسی ملک جاتا ہے تو وہ تیز چلنے والا ہوای جاز استعمال کیا جاتا ہے تاکہ جلدی پیغام پہنچ جائے ترمہ ابن عدی آئے تھے مقدمہ ہو گیا آجا جب نوٹس آیا تو ترمہ ابن عدی نے سر جھکا لیا کہا ٹھیک ہے میں فیس کرنے کے لیے تیار ہوں نازی کی عدالت کا گواہی کون دے گا کا گواہی دینے کے لیے بنفس نفیذ ذلِ الٰہی شاہِ زیشان خود موجود ہیں کہا اچھا چلیے گواہی دیجئے کہاں صاحب مسئلہ تو یہ صحیح ہے جس ہونٹری سے یہ آئے ہیں وہ ہمارے وزیر نے اس طرح سے بازار اکاس سے خریدی تھی اور یہ وہیں اوٹنی ہے جو ہمارے آس نے خریدی تھی اور سب سے پہلے انہوں نے مجھے بٹھالا تھا اس کی پشت پر یعنی ریبن مجھ سے کڑوایا گیا تھا ترمہ ابن عدی خاموش کھڑے میں کہاں اور کون کون گواہی دے گا جتنے ارکانے حکومت اور اربابے حکومت تھے سب نے گواہیاں دیں اب ترمہ ابن عدی کی جب باری آئی بس سمیٹ رہا ہوں اپنے بیان کو کہ تمہارا بھی کوئی گواہ ہے کہاں قاضی صاحب ہمارا گواہ تو ہے لیکن وہ نہ آپ کے پاس آسکتا ہے نہ اپنی بات کہہ سکتا ہے آپ کو خود چلنا ہوگا کہاں ٹھیک ہے مسئلہ علی کے سفیر کا ہے ہم خود چلیں گے قاضی صاحب چلے پیچھے پیچھے حاکم شام اور اس کے پیچھے پیچھے پوری فوج فرہ ترمہ ابن عدی سر جو کہے ساتھ ساتھ چلے جا رہے ہیں کہاں قاضی صاحب درہ ایک بار مقدمہ پڑھ کے سنا دیجئے ایف آئی آر جو درس کی گئی ہو اس کا مطن کیا ہے قاضی صاحب نے کہاں جس اوٹنی پہ بیٹھ کے آپ آئے ہیں وہ عمر آج نے فنا بزار سے خریدی تھی آپ کے پاس پکڑی گئی ہے کہاں یہی مقدمہ ہے نا گواہوں کے بیان بھی سنا دیجئے گواہوں کے بیان بھی سنا دیئے گئے کہاں قاضی صاحب درہ دیکھئے آپ اوٹنی کی بات کر رہے ہیں میں اوٹنی پہ بیٹھ کے نہیں آیا ہوں میں اوٹ پہ بیٹھ کے آیا ہوں حاکم شام کو گصہ آ گیا گصے کے عالم میں وہ مارے عس کی طرف دیکھ کے کہتا ہے ارے تم میں سے کوئی ایک بھی ترمہ ابن عدی نہ بن سکا فوراں عمر آس نے حاکم شام کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اے حاکم شام اگر تُو علی ابن عبی طالب بن جاتا تو میں ترمہ ابن عدی بن چاہتا نہ تُو علی بن سکتا ہے نہ میں ترمہ ابن عدی بن سکتا ہوں تو کوئی بھی دور رہا ہو کوئی بھی طاقت رہی ہو علی کے چاہنے والے نہ گھبرائتے ہوئے نظر آئے ہیں نہ ڈڑتے ہوئے نظر آئے ہیں عزاداروں اور عزیزوں یاد رکھو دور بڑا خطرناک ہے پوری طرح سے شیعت کے اوپر چاروں طرف سے یلغار ہے ماحول وہی ہے جو جنگ خندق کا تھا ماحول وہی ہے کہ دشمن کی تمام طاقت ایک جگہ ہیں اور اسلام کے چاہنے والے ایک جگہ کھلے ہیں لیکن پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جیسے کل علی نے میمنہ و میسرہ سمالہ ہوا تھا آج علی کے چاہنے والے اور مراجع اعظام میمنہ و میسرہ کو سمالے ہوئے بلین و میلین ڈالر خرص کیے جا رہے ہیں آیت اللہ سیستانی بستر بیماری سے اٹھ کے چند سال پہلے جب کربلہ مولا کو بچانے کے لیے گئے تو رہبر معظم نے ایک آیادتی خط لکھا اور اس کے بیچ میں جو دو جملے لکھے تھے وہ میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں انہوں نے خط لکھتے لکھتے بیچ میں لکھا کہ سامراجی اور سیہونی طاقتوں کو دنیا کی سپر طاقتوں کو اپنی سازشوں پر دوبارہ غور کرنا چاہیے کہ ملین اور پلین ڈالر خرص کرنے کے بعد بھی آج انہوں نے دیکھا کہ نظام مرجعیت میں اتنی طاقت ہے کہ جب بڑا فقی اپنی قوم کو آواز دیتا ہے تو پوری دنیا سے لپے کیا ہوسا ہے ایسے نہیں یہ عزاداری کیا ہے تم یہ جو عزاداری کر رہے ہو جو چودہ سو سالہ امام علی کی شہادت کی یاد منا رہے ہو میں اپنے بچوں کے لیے ارث کروں چھوٹے بھائیوں کے لیے جانتے ہو یہ فرشی اضا کیا ہے یہ امام زمانہ کی چھاؤنی ہے یہاں سپاہی نکلتے ہیں تو اگر لبیک یا حسین کا نعرہ لگاؤ تو ایسے لگاؤ کہ ایوانِ حکومت میں بیٹھے ہوئے مرحبوں انتر کے دل ہل کے رہ جائیں لبیک یا حسین 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 یہ انداز نہیں ہونا چاہیے انداز وہ ہونا چاہیے کہ مولا نجفِ اشرف سے جب تمہاری طرف دیکھیں تو تمہیں شاباشی دیتے ہوئے نظر آئیں یہ جو کنیزانِ زینب بیٹھی ہوئی ہیں خواتین کا کردار بھی کم نہیں ہے اے بی بیوں تقدسِ فضا کا واسطہ بچوں کو لوریاں نہیں قرآن پڑھائیے اے بی بیوں تقدسِ فضا کا واسطہ بچوں کو لوریاں نہیں قرآن پڑھائیے ہو کر جوان جو بیتِ مقدس کو چھیل لیں سعبہ روز قسطِ خیبر سنائیے ہیں نہیں میرا دل چاہتا ہے کہ تم ایسے نعرہ لگاؤ جیسے روحانی طور پر مولا کی سرپرستی ہو مولا سامنے کھڑے ہیں مائیں بہنیں ساتھ میں لگائیں چاکہ چودہ سو سالہ یادگار ایسی منائی جائے کہ دنیا ہمیشہ اس جذبے کو یاد رکھے نعرہ میں لگاؤں گا جواب آپ دیں گے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین نعرہ 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 مولا نعرہ یہ تمہیدی مجلس ہے ساتھ تاریخ سے سالانہ مجالس بھی شروع ہوں گی اور وہ بھی امام علی کی یادگار کے طور پر شہادت کے طور پر وہ منائی جائیں گی لیکن عزیزوں میری مائیں بہنیں سنیں جناب زینب نے جو پیغام دیا تھا کہ اگر گھر سے نکلنا پڑ جائے تو گھر سے نکلو اسلام کو بچانے کے لیے لیکن سیرت جناب زینب کے ساتھ کردار جناب زینب کے ساتھ جناب زینب سے چادر چھینی تھی پردہ نہیں چھینا تھا لہذا میری مائیں بہنیں اس مجلس کے پیغام کو اور اس حسینیت کے پیغام کو اور جناب زینب کے اس پیغام کو یاد رکھیں وہ ازاداری منانے کے لیے آئیں تو ان کے ذہن میں یہ خیال لہے کہ مجلسوں میں اور ان جلوسوں میں کہیں پہ ثانی زہرہ ہوتی ہیں کہیں پہ جناب سکینہ ہوتی ہیں کہیں پہ وہ پہلو شکستہ ماں ہوتی ہے سکینہ سے چادر چھین لی گئی تھی اور سکینہ خوش ہو کے کہتی ہے فپی اممہ فپی اممہ مجھ سے چادر چھینی تھی لیکن دیکھو آج ہماری قوم کی مائیں اور بہنیں کس طرح سے چادر اور روڑ کے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئیں ہیں اور یہ کہہ رہی ہے سکینہ اگر ہم کربلا کے میدان میں ہوتے تو اپنا سر کھلا ہونا برداش کر لیتے لیکن سکینہ تیری پہ ردائی برداش نہ کرتے جزا حکم رب حکم خیر الجزا خدا کسی غم میں نہ رولائیں ایک بات اور عرص کروں عزیزو با آخری جللہ سن لو ساتھ تاریخ سے آپ مجھلے ہیں کربلا کے میدان میں حسین دو چیزوں کے پیاسے تھے ایک پانی کے پیاسے تھے ایک لبیک کے پیاسے تھے مجھے کسی مقتل میں یہ نہیں ملا علماء یہاں تشیف فرما ہے کہ حسین نے کہیں اپنے لیے پانی کا مطالبہ کیا ہو لیکن ہاں ٹیلے بجا کے حسین نے یہ ضرور کہا تھا حل من ناصرین ینسرونہ حل من مغیسن یغیسونہ حسین کے لبیک کی آواز صدائے استغاثہ آج بھی ہمارے کانوں سے ٹکر آ رہی ہے آج بھی ایسا لگتا ہے کہ مقتل میں حسین تنہا کھڑے ہیں کہیں بہرین میں مسجدیں گرائی جا رہی ہیں کہیں فلسطین میں چھوٹے چھوٹے بچے اپنے گھروں کے کھڑرات پر بیٹھے ہوئے یتیمی کے ساتھ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں کہیں سیریا میں وہ اچھڑے ہوئے بچے ہیں جن کے باپ ان سے چدا ہو گئے جن کے گھر کھڑر بنا دیئے گئے ہم آج یہاں زاداری کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا بھی کرتے آئے کہ بس ہماری ایک ہی تمنا ہے آج ہم امام علی کی چودہ سو سالہ شہادت منا رہے ہیں اے میرے مولا اے سلطان نجف بہمبہ اتنا کرم کر دو کہ اپنے آخری فارس کو بھیج دو تاکہ وہ عباس کا انتقام لے سکے علیت پر کا انتقام لے سکے اس دور کی گربلا کا انتقام لے سکے سنو گے ابھی تھوڑی دیر میں تابوت بھی برامت ہوگا میرے نوجوانوں مجھ میں ہمت نہیں ہے میں زیادہ پڑھ سکوں چند جملے پڑھوں گا کون بچہ کون بوڑا اور کون جوان ایسا ہے جس کے دل میں یہ تمنہ نہیں ہے کہ میں تابوت کو بوسا دوں سن سکو گے اے بی بی زہرہ اپنے والیوں وارس کا پرسہ لے لو اے مام زمانہ ہم گناہگار پرسہ دینے کے لیے آیا ہے ماں کی گودیاں سلامت رہے نوجوان علی اکبر کا پرسہ دیتے ہوئے نظر آئیں سنو گے آج ہر دل میں یہ تمنہ ہے نا کہ علی کے تابوت کی زیارت کرنے بوسا دے دیں ہائے ایک تابوت ایسا بھی تھا جب چوتھے امام سے پوچھا گیا کہ امام یہ بتائیے حسین کے کہاں کہاں زخم لگے تو امام نے عموڑھی کا پتھر رکھ کے دکھایا کہ میرے بابا کے جسمیں اقدس پر اتنی جگہ بھی باقی نہیں تھی جتنا بڑا یہ نگینہ ہے یہی تو گادہ بی بی زہرہ نے میرانیز کی زبانی انیس سو ہیں زخم تنے چاہد چاہد پر زینب کل حسین تڑپا ہے وہ حسینہ وہ غربتہ لیکن آج جناب امیر کا تابوت ہوگا آواز گو جی فستو میرے بلکابہ کابے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا علی نے بتایا کہ میں نے اسلام کے سر پر ضربت نہیں لگنے دی اپنے سر پر ضربت کھا دی اور سب سے بڑا امتحان اور تھوڑی دیر سنو ابھی بہت گریہ کرو گے ایک لمحے کے لیے رکھ کے سن لو سب سے بڑا امتحان امام حسن کے لیے تھا کہ باپ کے سر پر ضربت لگی ہوئی ہے لِتَحْدَّمَتْ وَاللَّهِ اَرْكَانِ الْحُدَانِ ارکانِ ہدایت منحدم ہو گئے جبرین نالا برند کر رہے ہیں اور علی کہہ رہے ہیں بیٹا پہلے چاہنے والوں کو نماز پڑھا دو پہلے نماز مکمل کرا دو ارے کتنا عشق تھا علی کو نماز سے کتنا عشق تھا حسن کو نماز سے پہلے جماعت مکمل ہوئی بعد میں اپنے زخمی بابا کو اٹھایا سنو کہ بہت گریہ کرو اور اس کے بعد آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا لکھنو کا منظر مسجدِ کوفہ کی شبیح سے مولانا میسون زہدی کے گھر تک کمبل میں رکھ کے تابوت کی شبیح لائی جاتی ہے اسی انداز سے جیسے حسن و حسین چالیس ہجری میں اپنے بابا کو گلین میں لے کے چلے تھے کمبل میں رکھ کے چلے تھے لیکن جب بیت و شرف قریب آیا علی نے کہا حسن رکو اور ایک جملہ کہا بیٹا حسن انچانے والوں سے کہو یہ واپس ہو جائے انچانے والوں سے کہو یہ واپس ہو جائے کہ بابا کیوں کہ ان سے کہو کہ اگر مجھے اس حالت میں زینبوں میں کچھ سکھ دیکھے گی تو اپنے آپ کو روک نہ پائیں گے برداشت نہ کر پائیں گے ان کی رونے کی آواز ان کی سمادوں سے ڈک رائے گی چالیس ہجری کا کوفہ میں کہوں گا مولا ذرا ایک سٹھ ہجری میں اس کوفے میں آکے اپنی شہزادیوں کو دیکھو ہائے سینہ ہائے امی کلسو ہائے سکینہ بیردہ رو گریہ کرو پادم کرو اے جناب زہرہ پرسا قبول کر لو رو 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 بڑی قیامت کی رات ہے جتنا گریہ کرو کم ہے علی کو بیت اس شرف میں لے جاکے رکھ دیا گیا طبیب کو بلوا لیا گیا میں آہستہ سے ایک جملہ کہہ دوں میں کہوں گا میرے مولا آپ کے سرپاہ ایک ضربت لگی ابن ملجم کی اس ملون کی لیکن اس کے باوجود آپ کتنے خوش قسمت ہیں آپ کے بچے اٹھا کے لائے چاہنے والے بھی خیریت لے رہے ہیں بیت تو شرف بھی برابا ہے حکیم کو بھی بلا لیا گیا چاہنے والے بچے بھی موجود ہیں لیکن ہائے کربلا میں میرا مظلوم حسین پورا جسم پورا پدر زخموں سے جھل رہی تھا اور ایک بہن بلندی سے کھڑے ہوگے کہہ رہی تھی آنتا خی کیا تو میرا بھائی سنو بہت گریہ کرو گے بعد دو تین جملے ذہمت تمہ حکیم کو بلایا گیا طبیب آیا اور آنے کے بعد اس نے بکرے کی ایک رنگ میرے مولا کے سر کے زخمی حصے میں رکھی اور رکھنے کے بعد اس رکھ کو نکالا جو طبیبوں کا طریقہ ہوتا تھا اور اس کے بعد امام حسن کو گھر کے گوشے میں لے گیا اور لے جانے کے بعد کہا آقا وسیعتیں کروا لیجے آقا جو پوچھنا ہو پوچھ لیجے جو حاصل کرنا ہو حاصل کر لیجے بچ سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا امام حسن نے سر کو جھکا کہ طبیب سے ایک جملہ کہا اے بھائی طبیب اتنا بتا دو اے طبیب اتنا بتا دو اس حالت میں ہم اپنے بابا کو غزہ کیا دیں تو اس طبیب نے یہ کہا کہ اگر ہو سکے تو تھوڑا سا دودھ دے دیجے گا بھائی اس بات کو کوفے کا ایک یتیم بچہ سننا تھا اس نے اپنے بچوں سے اپنے ہمجولیوں سے کہا ننے ننے بچے کوفے کے یتیم اپنے اپنے گھروں پر اپنی اپنی ماہوں کے پاس گئے ماہوں سے جا کے کہا امام ہمارا بابا زخمی ہے طبیب نے دودھ بتایا ہے ننے ننے بچے ہیں ہاتھوں میں گزہ لے کے آئے اے امام حسن ہم اپنے اس لے کہا تو ہمارا بابا زخمی ہے جدا کم ربکم خیرے جدا پرسا دو پرسا امام زمانہ پرسا قبول کرو عطی مرتضی کا پرسا بیش کرو اداداروں با آخری جملے ماہ بہنیں سنیں حضیزوں ننے ننے بچے جانتے ہیں کیوں علی ان کوفے کے بچوں سے کہتے تھے بیٹا اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا اگر کوئی تم سے یہ پھوچھے کوئی تمہیں یتیمی کا تانہ دے تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ دینا ہمیں یتیم نہ کہنا ہمارا بابا دی ابن عبیتاتِ پہدود ہے ہم یتیم نہیں ہیں ہمارا بابا ہمارے سروبہ موجود ہے سنو گے ماہ آخری جملے میرے مولا نے تین دن تک کتنا علم کا نور باتا ہے اور اس کے بعد وصیتوں کا سلسلہ ایک ایک کو وصیت کی سب کو امام حسن کے حوالے کر دیا باب وہ جملے جس پہ آپ اپنے آپ کو روک نہیں پاتے بہت گریہ کر دیں با جب سب کو امام حسن کے حوالے کر چکے تو گھر کے گوشے میں ایک چھوٹا سا شہزادہ حسنت بری نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا ایک مرتبہ آہستہ آہستہ اپنی ماں کے پاس گیا اما ام البنین کیا بابا مجھ سے ناراض ہے کیا بابا مجھ سے خفا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے لال میرے شہزادے ایک مرتبہ عباس کو لے کے مادر عباس عبال حسن کے پاس گئی اپنے والی کے پاس گئی پائیں تھی با کھڑی ہوئی سنو کے جبلہ اور کھڑے ہونے کے بعد کہا والی والی سلام ام البنین کی طرف حضرت بری نگاہوں سے دیکھا کہا گئی کہا میرے والی ایک سوال کرنے آئی ہوں کہا کیا سوال ہے کہا اے نجف کے علی اے میرے والی علی مجھے بھئی اتنا بتا دیجئے کیا میرے عباس سے کوئی خطا ہو گئی ہے کیا میرے عباس سے کوئی خطا ہو گئی ہے کہا کیا ہوا کہا آپ نے سب کو حسن کے حوالے کر دیا لیکن میرا عباس یہ برداشت نہ کر پائے گا ایک مرتبہ علی نے آواز دی میرے لال حسین میرے قریب آؤ میرے شہزاد حسین میرے قریب آؤ سب کو حسن کے حوالے کیا عباس کو حسین کے حوالے کیا ایک مرتبہ دونوں شہزادوں کو دیکھا اور ایک جملہ کہا حسین عباس کا خیال لگنا عباس حسین کا خیال لگنا حسین عباس تمہارے حوالے یہی وجہ تھی عباس ہمیشہ سر چکا کے حسین کے حکم کا انتظار کر رہے دی رہے ابھی تابوت پر آمد ہوگا آپ تابوت کو پوسا دیں گے گریہ کرو عدادارو سلطان نجف کا تابوت ہے علی کا تابوت ہے اس علی کا تابوت ہے جو یتیموں کا باپ تھا جو نجف کا سلطان تھا جو کربلا کے حسین کا بھی باپ تھا امامِ زمانہ ہم گنہگاروں کا پرسا ہم گنہگار اپنے آسووں کا نظر آنا لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں یا علی مولا موسیقی